بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خریہ سیندو فرینڈزی ایڈوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ الرحیز ان دس ویڈیو بھیل ڈسکس دی لیٹل ویلو ریٹن بائی فرینسیس ٹاور تو اس کے جو موسٹ امپورٹنڈ قویشن اور جو شارٹ انٹروڈکچن تھا وہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کور کیا اس کو امید ہے آپ نے بھی کیرفلی اسے سنا ہوگا پریپیئر کیا ہوگا ان دس ویڈیو بھی ایڈسکس دی ملٹی آنسر فرال دوز قویشن تو آپ اسے بھی کیرفلی سنیں آپ کے سامنے لکھا ہوئے آپ کو نظر آرہا ہوگا ملٹی آنس فرسٹ ہیڈنگ جو آپ کی ہوگی وہ ہے لب تو اس کے ریلیٹڈ کیا آپ لکھیں گے کہ یہ کہانی محبت میں گرفتار معصوم لیزبی کے احساسات کو افشان کرتی ہے یعنی کہ جو اس کے احساسات تھے جسم کو وہ ایکسپریس نہیں کر پائی اظہار نہیں کر پائی لیزبی لیوڈ ویڈ ہیرو ویڈ ہر تو فلیٹی سیسٹرز چارلٹ اینڈ برینڈا ان آ گارلینڈڈ ہاؤس ویڈا پیراڈائز فار دی وانڈڈ سولجرز اور لیزبی جو وہ لڑکی ہے وہ اپنی دو دھوکے باز بہنوں شارلٹ اور برینڈا کے ساتھ پھولوں سے لدے گھر میں رہتی تھی اور وہ گھر جو زخمی سپاہیوں کے لیے ایک جنت کا ساتھ ٹھکانہ تھا ایک دفعہ ایک زخمی سپاہی جس کا نام سائمن تھا وہ خوابوں کی سرزمین میں داخل ہوا سب کو اس نے گھور کے دیکھا سب کی طرف گھورا یعنی گھور کے دیکھ رہا تھا زخمی تھا لیکن اس کا دل خاموش لیزبی کے ساتھ جا ملا فگری انہوں نے ایک ہی سمت میں دیکھنا شروع کر دیئے یعنی دونوں نے یہ ایک خاموش قسم کی محبت تھی ویلو ویلو آپ لکھیں گے یا لیٹل ویلو لکھ سکتے ہیں یا ویلو جو مرضی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک دفعہ وہ لیزبی لڑکی نے ایک بید کے درخت کے ایک دیکھوریشن پیس خریدا یہ ہیرے اور موتیوں سے بنا ہوا تھا اس نے یہ ہیرے اور موتیوں سے بنا ہوا تھا تو سائمن نے چھوٹے بید کو ہاتھ میں تھاما اور لیزبی کو بتایا یہ بہت خوبصورت ہے لیزبی نے یہ بید کا چھوٹا صدر تو اسے محبت کی نشانی کے طور پر دیا اور بولی یہ مجھ سے بڑھ کر آپ کا ہے سائمن کٹٹٹ ویدھ ہم آل دی ٹائم ان دی بیٹل فیلڈ سائمن نے میدان جنگ میں اسے ہما وقت ہر وقت وہ اپنے ساتھ اسے رکھا ون ڈے اشیل ہیٹ اٹ اینڈ دی گفٹ آف انسیٹ گلاسی لف بروک انٹو پیسیز ایک دن ایک بم نے اسے نشانہ بنایا اور انکہی شفاف محبت کا تحفہ ٹکڑوں میں بٹ گیا یہاں پہ آپ اینڈ لکھیں گے کیپٹن اولیور لیز بی لیز بی لیز بی دیت ان آور بیفور جو کیپٹن اولیور جو کہ اس سائمن کا دوست تھا کیپٹن اولیور نے لیز بی کو بتایا کہ اپنی موت سے گھنٹہ قبل سائمن ڈسکلوز ویدھ دیلیورد ایسیج دیت ہی واس ان ایکسٹریم لف ویدھ گر ویدھ گیب ہر اویلو اویلو ٹری اگفٹ آف لاب تو اس نے بتایا کہ سائمن نے یہ لازفاش کیا اور ایک پیغام میں نے سپرد کیا کہ وہ ایک لڑکی کی شدید محبت میں گرفتار تھا وہ لڑکی جس نے اسے بیعت کا ایک درخت دیا تھا اگفٹ آف لاب پیار کے ایک تحفے کے طور پر لیز بی ویسپرڈ ہی واس مائی ڈیئر ڈیئر لاب لیز بی نے سرگوشی کی آہستگی سے کہا وہ میرا پیار تھا پیارہ محبوب تو اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پر جھکا لیا اور خموشی سے رو دی اس کی محبت روحانی محبت تھی نہ کہ ظاہری محبت لہذا یہ مختصر ہفتوں مہینوں اور محبوب کی موت سے بھی بدل نہ سکی شی واس ٹل سائلٹ وہ ابھی تک خموش تھی شی واس فرم ٹو کیپ ڈیوائن لب علائی ٹل دی ایج آف ڈم وہ اپنی پاکیدہ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے پرعظم تھی اپنی موت ٹھیک 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 تو نیچے اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں انٹرڈکشن میں سے یا آپ جس قویسٹن کے نیچے آپ اس آنسر کو لکھ رہے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور ہیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے کنکلیون کے طور پر اس طرح لکھ سکتے ہیں ادرائیز نہیں بھی لکھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو فرنڈز تمام شارٹ سٹوریز کے تمام ملٹی آنسرز کتنے سارے قویسٹن آپ نے سارے دیکھے اور کتنے مشکل تھے اگر آپ بکس سے کسی سے بھی یا نوٹس لیتے ہیں تو ایک تو وہ پرچیز کرنے پڑیں گے دوسرے وہ کافی لمبے ہوں گے لیکن آپ جو اس میں آپ کے ساتھ جس وے میں آپ کو پریپیشن کروائے گی ہے میں یوٹیوب پہ آپ کو اس طرح کا نہیں ملے گا تو اچھے سے پریپیر کریں اگر ویڈیوز پسند ہیں یا لازمی سے لائک کریں اپنے دوستوں تک شیئر کریں اپنے بہت سارا خیال رکھیں اگر تیک ویڈیوز پسند ہیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ